موسیقی اسلام علیکم شاگ آفشل ویلوگز میں خوش شامدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کے رزق میں بہت بہت زیادہ برکت عطا فرمائے آبین تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لا جواب ریسپی لے کے آئی ہوں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن کوفتہ غریوی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار جوسی تیار ہوں گے اور بہت ہی سوفٹ ہوں گے نہ ہی ہم اس میں چنے کا کوئی فلور ایڈ کریں گے اس کے علاوہ بھی یہ بہت ہی مزے کے بنیں گے تو یہ مزیدار چکن کوفتہ غریوی بنانے کے لئے یہاں پہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آدھا کلو بونلس چکن لیا ہے چکن کو میں نے اچھے سے واش کر کے ایک گھنٹہ پہلے رکھ لیا تھا تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے نیکسٹ میں نے یہاں پہ تین پیاز لیا ہے میڈیم سائز کے دو ہری مرچیں لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ہرا دھنیا لیا ہے کٹا ہوا ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے سب سے پہلے میں پیاز کو چوپ کر لوں گی میں نے یہاں پہ ایک چوپر لے لیا ہے اس میں میں تینوں پیاز رفلی کٹ کر کے اس میں ایڈ کر لوں گی تینوں پیاز میں نے رفلی کٹ کر کے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب میں اس کو چوپ کر لوں گی تینوں پیاز کو میں نے چوب کر لیا ہے اب میں اس میں سے ہاف پیاز نکال لوں گی ہاف پیاز میں نے نکال لیا ہے یہ میں آگے جا کے بتاؤں گی کہ اس کا میں نے کیا کرنا ہے اب میں اسی چوپر کے اندر چکن ایڈ کر لوں گی میں نے یہاں پہ بونلس چکن لیا ہے آپ چاہیں تو کیما بھی لے لیں تو پیاز میں نے یہاں پہ چوپر میں چوب کیا ہے آپ ہاتھ سے بھی چوب کر کے ایڈ کر سکتے ہیں چکن میں نے ایڈ کر لیا ہے اب میں اس میں ہری مرچیں ایڈ کر لوں گی رفلی کٹ کر کے ایڈ کر دوں گی اب میں آدھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی اب میں اس میں سپائسیز ایڈ کر لوں گی ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ملکہ 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 ملک کمہ تیار ہو چکا ہے سپائسیز بھی اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں کیمے کو ایک باؤل میں نکال لوں گی کیمے کو میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی ہرا دھنیا کٹا ہوا تو یہاں پہ میں نے نمک چیک کیا تھا نمک تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں نمک تھوڑا سا اور شامل کر لوں گی کوارٹر ٹی سپونڈ میں اس میں نمک اور شامل کر رہی ہوں آپ یہاں پہ سپائسیز چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ سپائسیز اب میں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کوئی بھی فلور نہیں ایڈ کیا نہ ہی کوئی چنے کا آٹا نہ کوئی بیسن کچھ بھی نہیں ایڈ کیا تو ماشاءاللہ سے چکن ہمارا اتنا اچھا ہارڈ ہے کیونکہ میں نے دھوکے ایک گھنٹہ پہلے سے ہی رکھ لیا تھا تاکہ پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور نہ ہی میں نے پیاز کا پانی ڈرائے کیا ہے آپ کے سامنے میں نے چکن ایڈ کر دیا جیسے ہی پیاز چوب ہو چکا تھا میں نے اس کا پانی بھی ڈرائے نہیں کیا دھنیا کو اور نمک کو میں نے کیمے میں اچھا سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے پیارے سے باؤل بنا لوں گی ہاتھ پہ لگاؤں گی آئل اس طرح سے آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں کوئی بات نہیں اور جتنے سائز کے ہمیں باؤل چاہیے ہوں گے اتنے سائز کے ہم باؤل تیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے میں بناتی جاؤں گی باؤل کوفتے ہمارے ریڈی ہیں اب میں انہیں شیلو فرائی کرتی ہوں کوفتوں کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اب میں اس میں 4 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر لوں گی آئل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی کوفتے اب میں کوفتوں کو لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لوں گی کوفتوں کو میں ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے آئل میں گھما پھیرا لوں گی چمچ وغیرہ زیادہ نہیں چلاوں گی تاکہ کوفتے ٹوٹے نہیں اب میں کوفتوں کی ہلکے ہاتھ سے سائیڈ چینج کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آنا شروع ہو چکا ہے اب میں ان کو پھر سے اس طرح سے ہلا لوں گی یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا گولڈن کلر آ چکا ہے کوفتوں پر اب میں انہیں نکال لیتی ہوں اس طرح سے بہت ہی پیارے کوفتے ہمارے ریڈی ہوئے ہیں اب میں ان کو ڈش میں نکال لوں گی اسی طریقے سے میں باقی کے کوفتے بھی فرائی کر لوں گی کوفتے ہمارے ریڈی ہیں اب میں کوفتوں کی گریوی تیار کرتی ہوں گریوی تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اس میں میں ایڈ کر لوں گی 4 ٹیبل سپون گھی گھی کی جگہ آپ اویل بھی ایڈ کر سکتے ہیں گھی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں پیاز ایڈ کر لوں گی چاپ کیے ہوئے جو میں نے ہاف پیاز نکال لیے تھے یہ وہی والے ہیں چاپ میں نے اس لیے کیے ہیں تاکہ ہماری گریوی اچھی بنے اب میں پیازوں کو 3 سے 4 منٹ کے لیے کوک کر لوں گی پیاز کو میں نے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں 1 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی ادرک لسن کو میں تب تک بھونوں گی جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبو نہ آجے ادرک لسن اچھے سے بھون چکا ہے بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے تقریباً میں نے ادرک لسن کو 2 سے 3 منٹ کے لیے بھونا تھا تو بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اب میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی 1.5 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1.5 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک ہم نے کوپتوں میں بھی ایڈ کیا ہے سپائسز سب ہم نے کوپتوں میں ایڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ ہس بے ضرورت سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی تھوڑا سا پانی 2 ٹی سپون تاکہ سپائسز ہمارے جلے نہیں اب میں سبھی چیزوں کو مکس کر لوں گی سپائسز کو میں 2 سے 3 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لوں گی سپائسز کو میں نے 2 سے 3 منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماٹو پیوری ایک میں نے ٹماٹر لیا تھا اس کی میں نے پیوری تیار کر لی تھی وہ اس میں ایڈ کر لوں گی اس سے کیا ہوگا ہماری گریوی بہت اچھی بنے گی 250 گرام میں اس میں دہیں ایڈ کروں گی اسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے سبھی چیزوں کو میں اچھے سے بھون لوں گی تقریباً 5 منٹ گریوی کو میں نے 5 منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کوپتے اب میں اس میں ایڈ کروں گی زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپور گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپور دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپور اچھے سے میں اسے مکس کر لوں گی اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی پانی ایک گلاس اب میں اس کو کور کر کے رکھ لوں گی تقریباً آٹھ منٹ کے لیے لو فلیم پر آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی لک آئی ہے کوفتے ہمارے ریڈی ہیں اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی کٹا ہوا دھنیا ہرا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی کتنی اچھی بنی ہے کوفتے ہمارے ریڈی ہیں اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی لک بہت ہی مزیدار چکن کوفتہ غریبی کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی کوفتہ ہمارا کتنا جوسی اور کتنا مزیدار ریڈی ہوا ہے بہت ہی لا جواب تیار ہوا ہے ہمارا کوفتہ غریبی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی اب میں آپ کو کھا کے بتاؤں گی بہت ہی مزیدار تیار ہوا ہے بہت ہی یمی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی وڈیو آپ کو فوراں مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ